بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سب ہی جو ہیں ہمارے شارڈ نوٹس پہ لے آ جاتے ہیں اور وہ حصہ ہیں آرٹس کاؤنسل کا مجارٹی میں اس کے میمبر بھی ہیں اور پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر کے لیے جو آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ہمیں اس کا احساس بھی ہے اور ہم انتہائی شکر گزار بھی ہیں ہم بہت خوش ہے آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی جس میں سارے ریکارڈ ٹوٹے آج تک کسی جنرل باڈی میں اتنے ممبران آرٹس کاؤنسل کے شریک نے ہوئے اور یونانیمس لی انہوں نے کچھ ہم ترامیم ممبران نے لکھ کے دی تھی اور گورننگ باڈی نے ان کو اپروف کر کے جنرل باڈی کے سامنے رکھا تھا تو ایک تو میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ تمام ترامیم اتفاق کے رائے سے منظور ہوئیں ایک بھی وائس آف ڈیسینٹ ایک ممبر نے بھی کسی بھی ترامیم میں کوئی سجیشن نہیں دی کوئی اتراز نہیں کیا بلکہ سب کی سب منظور ہو گئیں اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہدارے جو ہوتے ہیں وہ اگلا اپنا اگلے دس بیس پچیس پچاس سو برس کا ویجن ہونا چاہیے ان کا اور آگے کس طرح سے ان کو چلنا ہے اس کے حساب سے آئین میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے پھر ہم نے سدارے کو ایک کمبے کی شکل دی ہے ایسا کمبہ کے جو ایک کمبے کے ہر فرد کو اس کے دکھ درد میں خوشی میں غم میں شریک ہو تو بہت ساری طرح امیم ہے لیکن اس پہ آج جو ہم نے بلائی ہے وہ آرٹس کانسل ایک انڈاؤومنٹ فنڈ کرنے جا رہا ہے باقاعدہ جس کی منظوری جنرل وڈی سے ہم نے لیا اور اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے آرٹس کانسل اپنے ممبران میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی سپورٹ مسلسل کرتا ہے اور کووڈ کے دنوں میں تو بہت زیادہ راشن کیش چیک یہ سب جو ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ سسٹم وہ ہم کرتے رہے ہیں ہم جتنا بھی کر لیں وہ وسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ جتنی ہمارے بہت سارے ممبران کی ضروریات ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آرٹس کانسل کی اس کی گورننگ باڈی کی اتنے سال کے کام کے بعد ایسی کریڈیویلٹی ہے کہ اس کے ممبران بھی اور شہر کے مخیر حضرات بھی اور سویل سوسائٹی بھی اور سارا بڑا جتنا بھی کورپریٹ ہے جتنی بھی بڑی ارگنیزیشن ہیں ان کا بھی ایک بلیف ہے کہ آرٹس کانسل جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ادارہ چل رہا ہے اور یہ ہم سب کی اور آپ کی جد و جود سے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا ہے تو اس میں ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی بے روزگار ہو گئے ہیں بہت سی یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیوں کے مسائل ہیں بہت سے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے تو ہم نے اس کو بہت ہم نے کام کیا لیکن ہم سب سے بڑا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں اور اللہ کی خوشنودی صرف اسی سے حاصل ہوتی ہے جب آپ اس کے انسانوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے آپ کچھ کریں تو ہم انڈاؤمنٹ فنڈ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے آرٹس کانسل اپنا ایک کروڑ اوپے آس انڈاؤمنٹ فنڈ میں جمع کر رہا ہے اپنے فنڈ میں سے اور اس کے علاوہ پھر ہم اپروچ کریں گے اور ہم ابھی بھی کم از کم اتنے پیسے اپنے ممبران میں تقسیم کرتے ہیں اوہ ہاسپٹلز میں بھی شادیوں میں بھی غربت میں بھی بیروزگاری میں بھی لیکن ہم اس کی لسٹیں یا تشیر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جو ایک عزت نفس ہے ہم نے کبھی بھی جو ایک حدیث ہے کہ ایک حادثے دو تو دوسرے کو نہ پتا چلے ہم نے کوشش کی ہے لیکن ہم آئے پاس آرڈٹ سسٹم کے اندر اکاؤنٹس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے تو اس یہ اس کا ایک علیدہ سے ایک آرڈس کاؤنسل میں اکاؤنٹ ہوگا اس اکاؤنٹ میں اس کی اپنی ایک کمیٹی ہوگی جو اس کی فیصلہ کرے گی اور اپروو کرے گی جن کو یہ دیے جائیں گے پیسے اور اس کے علاوہ اس کا آڈٹ کا الگ سسٹم ہوگا آرڈس کاؤنسل یا آرڈس کاؤنسل کے ممبران کیونکہ آرڈس کاؤنسل کے ممبران بھی اتنا زبردست لوگ ہیں کہ اگر آپ میں سے بہت سے جو سینئر جنرلسٹ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ سلاب کے موقع پر جب دو ہزار دس میں آرڈس کاؤنسل نے سالے چار ہزار لوگوں کو ایڈاپٹ کیا اور غوثپور سے اور ادھر سے لوگ آئے تھے ہم نے تین جگہیں لیں وہ سارا ہمارے ممبران نے راشن بھی دیا پیسے بھی کھانا بھی پینا بھی کپڑے بھی جوتے بھی چوڑیاں بھی عید کے کپڑے بھی تو ہم اپنے ممبروں کے پاس بھی جائیں گے جو ایسے مخیر ممبر ہیں جو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم شہر کے دوسرے اداروں سے بھی قائم کریں گے رابطہ اور تو ہم نے تو خیر بہت سارے ایسے آہ تاریخی کام کیے ہیں لیکن ابھی کچھ اور کام بھی کرنے جا رہے ہیں یہ زیلی بات ہے بنیادی بات یہی ہے زیلی بات یہ کہ ہماری جو پرانی بلڈنگ ہے اس پہ کام شروع ہو رہا ہے یہ انیس سو پچپن میں بنی تھی اور اس کی جو حالت ہے اب پورا آرٹس کاؤنسل ایک مارڈرن آرٹس کاؤنسل بن گیا ہے وہ پورا آرٹ میوزک تھیٹر اسکول میں کنورٹ ہو گئی ہے تو اس کا اس کو بھی نیا کر رہے ہیں پھر آرٹس کاؤنسل میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ کافی شاپ بسٹرو اور کیک آپ اپنی سالگیرہ کا گھر کی ڈبروٹی اور سٹیٹ آف دی آرٹ بیکنگ سسٹم لگا کے وہ یہاں سے سارے کا سارا آپ لے کے جا سکتے ہیں اوپن زڈے بخاری اوپن ائر تھیٹر وہ بھی گورنمنٹ اف سندھ کے ہم شکر گزار ہیں اور ورلڈ بینک کا جو کراچی نیبروڈ ایمپرویمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے تحت وہ منظور ہو گیا ہے اس کے سارے نقشے ہم کچھ چھ آٹھ مہینے سے کام کر رہے تھے فائنل آئیز ہو گئے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے میں اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا اور وہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ جیسے نیو یورک آپرا ہے یا دنیا بھر کے اوپن ائر جو ایمپی تھیٹر ہیں آپراز ہیں کانسٹ آوسز ہیں اس انشاءاللہ بائی ڈیسمبر ایک دو مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائے گا اس طرح سے اور جو ہم نے کہا تھا ہماری اسلامباد کی کانفرنس تھی لیکن آپ سب سیاسی آلات کو دیکھ رہے ہیں جو ماج میں شروع ہے اس ویے سے ہم نے ملتوی کی ہے ہمیں کینیڈا سے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دبھئی میں بھی اپنے کالیبریشنز کیے ہیں انگلینڈ میں بھی ہمیں روک رابطہ کر رہے ہیں اردو کانفرنس کے سلسلے میں اور پاکستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ ملاکہ کریں لیکن اس پہ ہم باتیں کسی وقت بعد میں کریں گے آج میں انڈاؤمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں لیکن چونکہ ہمارے سارے جو صحافی دوست ہیں انہیں پتہ رہنے چاہیے تو باقی باتیں بھی میں کر رہا ہوں اب میں سوال لوں گا کوئی بھی سوال ہو اس انڈاؤمنٹ کے حوالے سے یا کچھ بھی تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں ابھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک باعزت طریقہ ہے کہ جو آدمی پہ زکاة بھی نہیں لگتی اور جو آدمی نہیں لینا چاہتا وہ تو وہ کرز حسنہ کی صورت میں لون یہ بھی ہماری گورننگ باڈی اپروف کر سکتی ہے اور بہت اچھا ایڈیا ہے میں اپنی گورننگ باڈی کے سامنے رکھوں گا اور میں سب سے بڑا وکیل ہوں گا کہ کرز حسنہ کا سسٹم سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بغیر سود کے اپنے ممبر کو آپ وہ دے دیں اور اس کے بعد جو اس کی انکم ہے بہت ہی آسائن شرائط میں وہ وہ پیسے واپس کرے کہ تاکہ اس سے کسی اور کا بھلا ہو جی ضرور کریں گے یہ رمضیٰ سامینہ بھی ہے اور شابان کا عزت ہے تو اکثر لوگ آتیات دیتے زکاة خیرات یہ وہ سب چیزیں کیا یہ فنڈ میں شامل ہو سکتے ہیں بلکل اس کے لیے میں نے سوچا ہے اجاز بھائی نے ہم سب نے بشیر شکیل خان کاشف اقبال لطیف صاحب ہم امیر اور باقی سب نے ہم آپس میں مشاورت کی ہے ہماری انڈاومنٹ کے دو حصے ہوں گے ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو جن پہ زکاة نہیں واجب آتی یا جو آدمی زکاة صرف ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جو ہمارے دین کے حساب سے ڈائریکشن ہے وہ تو پیسے آرٹس کاؤنسل اپنے پیسے ان کو دے گا کہ جو زکاة تو نہیں لے سکتے صاحب نساب ہیں اس کو آرٹس کاؤنسل اور کچھ کوپریٹ سے ہم وہ پیسے لیں گے جو ہمارے آرٹس ہیں یا صاحب ہی ہیں یا شاعر ہیں یا ہمارے ممبر ہیں لیکن وہ زکاة ان پہ لاغو نہیں ہوتی وہ بھی لیں گے لیکن ہم زکاة کے بھی پیسے لیں گے خاصے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس کہ جن پہ زکاة بھی لاغو ہوتی ہے تو اس کے دو پارڈ ہوں گے یعنی زکاة والا پیسہ بھی اور بقیہ زکاة کا ہم نے پہلے بھی جس کو زکاة میں سے راشن بھی اگر دینے کی کوش کیے ہم نے بول کے دیا ہے کہ یہ زکاة کا لوگے یا یہ پیسے اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ہماری طرف سے جو ہے ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے کہ اس نے قبول کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ہمیں اس کی جو جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو بلیو کرتے ہیں تو دونوں دونوں آپشن ہوں گے صرف زکاة پہ جائیں گے تو بہت سارے سفید پوشوں کی ہم مدد نہیں کر پائیں گے تو نون زکاة والے بھی انڈاؤمنٹ ہم قائم کریں گے کیونکہ پرائیویٹ سیٹ تو زکاة سے دیتے ہیں لیکن کوپریٹ کمپنیاں ہمیں ڈونیشن دے سکتی ہیں آرٹسٹوں کے کریٹیو لوگوں کی ممبران کی فلاو بیبوت کے لیے تو اسی کے اندر دونوں دونوں ہوں گے اور یہ ایک زہلی بات ہے لیکن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب عاصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ تو ہمارا انیشیٹیف تھا اور ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کی تھی اور قائم علی شاہ صاحب سے چیف منسٹر تو ایک پانچ سو اکڑ کا ہماری درخواست کے اوپر انہوں نے آرڈر بھی جاری کر دیا تھا پھر ہوا یہ کہ دوہ دار بارہ میں جسٹس امیر آنی مسلم کی ایک سپریم کورٹ کی بینچ تھے جس نے تمام طرح کی الارٹمنٹ بند کر دی تھی اور صافیوں سے زیادہ اس بات کو کسی کو نہیں پتا کہ کیو جے والوں کو بھی ایک زمین الارٹ ہوئی تھی اور اس پر فری میں ان کو فلیٹ بنا کے مل رہے تھے اور اس کا کیس بھی نیب میں چلا گیا اور وہ پیسے بھی سارے واپس ہو گئے اور وہ اسکیم بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رکاوٹ تھی اور ہماری یہی کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت ہے اس کی کہ تو ہم دوبارہ سے اس کو کوشش کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ سے اس چیز کا ریلیف ہو جائے تو ہم یہ چاہیں گے ایسے ممبران جن کے پاس مکان نہیں ہیں صرف ایسے ممبران کے جو صافیوں نے جیسے اپنے پلوٹ لے ہیں اس کو ہم پاس دوسرا پلوٹ نہیں دیں گے جتنے پیسے والے لوگ ہیں جتنے بزنس مین ہیں کسی کو پلوٹ نہیں ملے گا پلوٹ کی شرط یہ ہوگی کہ جس کے پاس کوئی اجیداد نہیں ہے رہنے کو کرائے پہ رہتا ہے اس کو کسی دوسرے آدارے سے اس نے پلوٹ نہیں لیا ہے ان کو پلوٹ انشاءاللہ ہم دیں گے یہ بالکل ہم کریں گے انشاءاللہ ہاں بھئی مطلوب دیکھو مطلوب ہم ہم کوئی کٹیگری نہیں بنا رہے اور ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے ہمارا اپنے ممبروں کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا رابطہ ہے اور جب کوویڈ آیا تو تو ایک ایک ممبر کو میں نے ٹیلی فون کر آیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے ہمیں بتائے اور کوئی آدمی اپنی عزت نفس کو چندہ ہزار روپے کے لیے یا راشن کے لیے دعوے میں نہیں لگاتا ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے ممبران کے جو آ رہا ہے ہمارے پاس جو کہہ رہا ہے کہ مجھے راشن کی ضرورت ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے اور یہ ہم سب کو دور سے نظر آتا ہے کون آدمی برسر روزگار ہے کس کے بچے برسر روزگار رہے ہیں کیونکہ یہ کلوز کمیونٹی ہے تو یہ بالکل ایک کمیٹی ضرور ہوگی لیکن میرے خیال میں 99% ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے اور ایڈی اور ہمیں بہت اس بات پر ہم کرتے ہیں اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اور میں سابر زفر کا شیر میں ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں کہ بے سہارا کوئی ملتا ہے تو دکھ ہوتا ہے میں بھی کیا ہوں کہ کسی کام نہیں آ سکتا اللہ تعالی جو ہمیں دے گا ہم اس نیک نیتی کی طرح سے دیں گے خاموشی سے دیں گے خاموشی ایسی خاموشی نہیں ہے کہ بغیر کسی ریکارڈ کے دیں گے آڈٹ میں بھی ریکارڈ ہوگا آکاؤنٹ میں بھی ہوگا کمیٹی بھی کرے گی اس کا سال کا آڈٹ بھی ہوگا جو ڈونر پیسے دیں گے ان کو ڈیٹیل جائے گی کہ آپ نے یہ دس لاکھ روپے دیے یہ فلاں فلاں آدمی کو پہنچے لیکن پبلک نہیں ہوگا یہ کیونکہ دیکھیں ہم پہ شکریہ ہم پہ لوگوں کا اعتبار اسی وقت قائم ہوگا جو قائم ہے لیکن میں تو میرے ذہن میں تو یہ تو کروڑوں عربوں کا فنڈ بن سکتا ہے پھر ہم اس کو آرٹس کونسٹل سے نکال کے اس پورے صوبے کے جتنے آرٹسٹ ہیں کریٹیو لوگ ہیں ان تک بھی پھیلا سکتے ہیں تو بشیر کا خیال ہے کہ آپ یہ بھی انناؤنس کر دیں ہم نے کل بیٹھ کے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم دس کروڑوں پہ جمع کر لیں لیکن اگر دس روپے بھی جمع ہوتے ہیں کروڑ پہ تو میں نے ڈال دیا ہے میں نے نہیں ڈالا آرٹس کانسل نے ڈالا آرٹس کانسل کی گرانڈنگ باڈی کی اجازت سے اور انہوں نے کبھی کسی نیک نام کام سے منا نہیں کیا ہماری جیسے گرانڈ بڑھتی جائے گی ہم اس کو بھی بڑھاتے جائیں گے اپنے سارے دوستوں سے بھی رابطہ کریں گے اس کی کیمپینڈ بھی بنائیں گے اور میں میڈیا سے خاص طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کی پریس کانسل کی بھی جو لیڈ نکالیں یا جو بھی کریں وہ یہی کریں کہ انڈاؤمنٹ میں آپ جو ہے بڑھ چل کے حصہ لیں اور ہاں ہم ایک پہلا ٹارگیٹ سیڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم دس کروڑ روپے کا پہلا ٹارگیٹ بناتے ہیں اور اگر فرض کریں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیسے زیادہ آ جاتے ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں اس میں سے پھر ممبروں کو ایک ریگولر بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں کچھ ریگولر منتلی پیسے چاہیے کلچر منسٹری دے سکتی ہے ہم نہیں دے سکتے تو اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بعد کوئی بھی روزگار نہیں ہے بہت تھوڑا سا ہے سہی لیکن ان کے گھر کا تھوڑا بہت راشن کے لیے کوئی منتلی کا بھی نظام ہم بنانے میں مجھے تو بہت امید ہے کہ اتنے سارے میرے دوست ہیں جن کا بھروسہ ہے صدارے کے اوپر جب ہم یہ کام آپ کوئی کوئی بھی کام نیک نیتی سے شروع کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور آج تک جو بھی کیا ہے کامیابی سے ہوا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آرس کانسل کے ممبران کو خاص طور پر یتیم بچے بچیاں ان کی شادیاں ان کی تعلیم وہ ہماری پرائیٹی ہے کہ ان کے بچوں کے سکول کالیج یونیورسٹیز کی فیز ڈائریکٹ چلی جائے بہت سارے ہیں یتیم یا بے روزگار بھی کہ بھئی وہ پنڈ نہیں پاتے کیونکہ سب سے آئیڈیال بات یہ نہیں ہے کہ پیسے دیتے رہو اگر اس کا بچہ پڑ جائے وہ برسرے روزگار ہو جائے تو ہم کانکریٹ اس گھرانے کی قسمت بدلنے والے جو کام ہیں ہمارا فوکس ہوگا کہ اس طرف ہم اپنے ممبران کے لیے زیادہ کریں جو بچے ہیں کسی کے بچے کا میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں انجینرینگ میں بھی ہوتے ہیں دوسری جگہوں پہ بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے کچھ سپورٹ ہو جائے سب سے خوشی کے بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے آرس کانسل کے توسط سے اور پورے شہر کے لیے اس وقت کسی شخص کے بارے میں کہ قابل بھروسہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آرس کانسل کے پریزیڈن کے لیے لوگوں کا اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جب کال کریں گے تو وہ کال ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ہر وقت ان کے لیے تیار رہتے ہیں اب یہ ایک باقدہ اسٹیبلش طریقے سے انڈاومنٹ فنڈ ہوگا شاہ صاحب کا ایک ویجن ہے اور ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا اس میں کوویڈ کے زمانے میں دیکھا کہ کتنا زیادہ شاہ صاحب پر لوگوں نے بھروسہ کیا شاہ صاحب نے ہر جگہ ہر سب سے بڑی بات یہ ہے ایک ایک ممبر کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ کونسا ممبر پیسے دے سکتا ہے اور کونسے ممبر کو پیسے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے جاننا بہت ضروری ہے تو جب ایک ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتے اور ایز ای پریزیڈن شاہ صاحب کو اللہ نے مواقع بھی دیئے ہیں اور اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو انڈرمنٹ فنڈ ہوا ہے تھوڑا سا میں اپنی ذاتی حیثت میں بھی اس فنڈ کے لیے سیڈ منی کے طور پر پانچ لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں میں اور یہ ہاں قسطوں قسطوں میں میں شاہ صاحب سے بات ہو گئی ہے کہ ایک ایک لاکھ روپے کر کے مہینوں میں چند مہینوں میں انشاءاللہ میں ہے اس کا ضرور امید ہے جی ہاں پوری کوشی کریں گے thank you very much موسیقی